اسلام علیکم ایک 65 سالہ شخص شکست دے دی ہے شگر کو شکست دے دی ہے دل کے امراض کو بغیر میڈیسن کے اور بھرپور کھانا کھانے کے باوجود اپنی شگر کنٹرول کی حمیر صاحب 2008 میں کاروباری لاز ہوا بہت زیادہ ہمیں فیکٹری بیچنی پڑ گئی ہمیں سارا کچھ بیچنا پڑ گیا اس کی وجہ سے ہارٹ کا مسئلہ بن گیا سٹنٹ پڑ گیا اور شگر بھی ہو گئی اب یہ ثابت ہو چکے کہ شگر بلڈ پریشر اور آرثرائٹس اور دل کے امراض اور یہ ساری بیماریاں جو ہے نا یہ صرف اس نے پینے کی غلط عدال سے نہیں ہوتی اس میں سٹریس کا بھی بہت رول ہے تو جب سٹریس آتی ہے تو دماغ ایک ہائپو تھلمس ایک پارٹ ہوتا ہے جو ہے کہ ہارمون ریلیز کرتا ہے جو کہ پچوٹری گلینڈ میں جاتا ہے وہاں سے پھر انڈرینل گلینڈ میں جاتا ہے اور وہاں سے پھر کاٹی سول ہوتا ہے کاٹی سول کیا کرتا ہے کہ جسم کے اندر جو ہے وہ شگر بڑھا دیتا ہے تاکہ جسم میں طاقت آئے فوری طور پر اگر اس نے وہ سٹریس کا مقابلہ کرنا ہے بھاگنا ہے یا لڑنا ہے یا کچھ کرنا ہے تو اس کے کام آئے یہ سٹریس روز بڑا کے معمول بنجھے دن رات سٹریس رہے تو پھر یہ شگر لیول زیادہ بڑھتا ہے پھر انسولین ریزیسنس آ جاتی ہے اسی کے نتیجے سے پھر بلڈ پریشر ہوتا ہے کلسٹرول ڈسٹرپ ہوتا ہے ٹرائی گلیسٹرائٹز آتے ہیں جگر خراب ہوتا ہے فیٹی لیور ہوتا ہے دل کے امراض ہوتے ہیں اریکٹائل ڈس فنکشن ہوتا ہے پی سی او ایس کے امراض ہو جاتے ہیں شگر کتنی رہتی ہے اب آپ کی آج میں نے نوڑ کی تھے نائنٹی سکس تھے سو سے نیچے تقریبا تو شگر کی کون سی دوائی کھاتے ہیں دوائی میں کوئی نہیں تھا کھاتا دوائی کے کیسے کنٹرول کرتے ہیں ایکسیس ہے یار پرہیز آپ عام طور پر ہار ٹیک ہو جائے یا شگر ہو جائے لوگ تو پھر گراؤنڈ میں نہیں جاتے میرے کزن ہے ڈاکٹر امین انہیں نے مجھ سے کہا کہ سستی کر گیا تو چار پائی پہ لیڑ جاؤ گئے اس لیے ایکسیس ہے نہیں چھوڑنی آپ نے دیکھیں جب کارٹیسول بڑھ جاتا ہے کارٹیسول کم کرنے کا کارٹیسول جو کہ سٹیس ہارمون ہے جو کہ آپ بیمار کرتا ہے اس کا حل کیا ہے کہ آپ نے آپ کو بیزی کر دیں ایکٹیو کر دیں ورزش کریں پرسکون کریں تو آپ نے آپ کو پرسکون کیسے کیا آپ نے اور پرسکون ایسی کیا کہ ڈاکٹر برسا صاحب مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے اور ہائیکنگ پہ وہ ادھر مجھے سکون ملتا تھا جب میں ہائیکنگ کرتا تھا اور روز ہم شام کو بھی ملتے تھے شام کو بھاک بھی کرتے تھے آپ کیا کھانا بہت تھوڑا کھاتے ہیں نہیں کھانا تو میں تھوڑا کم کھا ہی نہیں ہوتا شادی سے بھی یہ واپس آتے ہیں تو گھر جا کے پھر کھانا کھا لیتے ہیں دن میں یہ چھے چھے دفعہ بھی کھانا کھا لیتے ہیں اور دو دو تین تین روٹیاں آسانی سے کھا لیتے ہیں اتنا کھانا حضم ہو جاتا ہے الحمدللہ تو آپ حضم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں جوگنگ کتنی جوگنگ کرتے ہیں صبح کتنی دیر کرتے ہیں جوگنگ میں تقریباً دس کلومیٹر اس میں جوگنگ بھی ہوتی ہے اور تیز واق بھی ہوتی ہے دس کلومیٹر میں آپ کو بتاؤں لوگ آ کے بیٹھ جاتی ہیں مائیں آ کے بیٹھ جاتی ہیں بچوں کو دکھانے کے لیے وہ سفید داڑی والے آ رہے ہیں اور ان کے دیکھے چکر کنو آئی نا دس ہتماں چکر ہے اٹھماں چکر ہے دس ہتماں چکر ہے ہمیں حساب کے وہ چکر ختم نہیں ہوتے دس کلومیٹر جوگنگ واق کے بعد آپ ایک ڈیڑھ گھنٹا بیٹھ کے ساتھ ایکسیز کرتے ہیں بیٹھ کے ساتھ بھی کھا لیتا ہوں وڈی بیلنگ والی جو ایکسیزیں ہیں وہ کرتا ہوں میٹھا کتنا کھاتے ہیں میٹھا تو میں نے بالکل چھوڑ دیا یہ میٹھا کبھی ایک بار کبھی دوستوں میں بیٹھ گیا اب آپ کہیں گے ہم سے اتنا نہیں ہوتا تو بیماری بھوکتے ہیں پھر دوی چیزیں ہیں نا بھائی بیلکل ہلکے نہ دیکھیں ہلکی بھلکی سی واغ کریں پریز بھی نہ کریں دوائیاں کھاتے جائیں آپ بیماریاں آپ کے اوپر حملہ کر دیں گی دوسرا ہلکی ہے کہ آپ فوڈ ایسی کھائیں کہ جس کے اندر شکر بنتی نہیں اسی چیز یہ ہے کہ آپ کا جو دل کرتا ہے لیکن مٹھا شٹا چھوڑ دیں باقی کھانا شاہ نہ کھائیں لیکن اگر آپ چیلنج کر لیتے ہیں اتنی زیادہ ورزو شیکسز کر لیتے ہیں تو یہ سارا کو ٹھیک ہو جاتا ہے مجھے بہت سارے بندوں نے کہا کہ جب آپ سٹنٹ ڈال گئے آپ کے تو آپ جوگن نہ کریں اپنے کزن سے بات کی وہ کہتا ہے ان سے کہو جو آپ سے نہیں ہوتی تو آپ نہ کرو آپ سے ہوتی تو آپ کرتے رہو یعنی جو آپ کو منع کرتا ہے مجھے یوگا کے اوپر بھی وہ کمنٹ کرتا ہے جسے خود نہیں ہوتی اچھا کونس آٹا کھاتے ہیں آٹا میں ملٹی گرین آٹا کھاتا ہوں اور اس کے کوئی فرق پڑا آپ کو بہت زیادہ فرق پڑا ملٹی گرین خود بناتے ہیں یا برسہ کا لیتے ہیں میں برسہ کا لیتا ہوں میں آپ کو سچی بات بتاؤں پہاڑوں پہ جاتے ہیں کئی جاتے ہیں تو واحد بندہ جو آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے وہ ہمی ساب ہوتے ہیں اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا مجھے ڈالٹ صاحب لے کے اسی لیے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ ہی صرف ہو جو میرے ساتھ چلتے ہو اور کئی بندہ میرے ساتھ چلتا ہی نہیں ہے میں کس کو لے کے جاؤں ہائیکنگ ہے ٹریکنگ ہے سب کچھ ہے یہ ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور لائف آپ نے کیسے جینی ہے کسی بندے کو بھی جس کو سٹریس ہے وہ آپ جتری جوگنگ نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے کم از کم وہ واق پہ تو جائے نا یہ تو کری سکتا ہے تیز واق کریں یہ نہ ہو کہ آہستہ آہستہ واق اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے تیز کریں آپ کو پسینہ آنا چاہیے آپ بھرسک واق کریں اور دوسرا گھر کے کاموں میں گارڈنگ کریں جب سٹریس ہوتی ہے تو میں صرف ایکسرسائز کرتا ہوں جوگنگ کرتا تھا سٹریس ہوتی تھی وہ ساری ختم ہو جاتی تھی اللہ پر توقع رکھتا ہوں اور اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہوں خوش رہتا ہوں بیمار محسوس ہی نہیں کرتا اگر آپ کو شوگر ہے بلڈ پیشر ہے نماز پڑھیں اللہ پر توقع رکھیں اور ملٹی گرین آٹا کھائیں مرنگا کھائیں وہ بھی ایکسرسائز آپ کر سکتے ہیں لازمی کریں دیکھیں جی حمید صاحب کو تو ان کے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ یہ جوگنگ کریں ایکسرس کریں آپ بھی ضرور کریں لیکن اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد کریں حمید صاحب نے جی پچھے چارج کر دیا میں بھی اب اپنے آپ کو ایکٹیو محسوس کر رہا ہوں آپ بھی اگر بیمار ہیں اور بیمار نہیں ہیں گھر والوں کو وقت مت ڈالیں اللہ تعالی نے جتنی زندگی دی ہے جی کے گزارے ایکٹیو رہے اگر ایک پیسرسالہ شخص اپنے آپ کو شگر کو دل کے مرض کو اور ان بیماریوں کو شکست دے سکتا ہے آپ کیوں نہیں دے سکتے آپ بھی دے دیں گے خوش رہے ہیں بہت بہت شکریہ